بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا خوش آمدید ہے میرے اس چینل ایک قدم قرآن کی طرف میری آج کی ویڈیو کو ٹاپک یہ ہے وقوفِ عرفہ جو حج کا ایک اہم رکن ہے جو نوز الحجہ یعنی یومِ عرفہ کو انجام دیا جاتا ہے اگر کسی شخص نے وقوفِ عرفہ نہ کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا اور وقوفِ عرفہ کے وقت یعنی نوز الحجہ کو کوئی نفلی عبادت نہیں ہے صرف اس عرفہ کے میدان میں حاجی کو حاضری دینا ہوتی ہے وہاں پہ قیام کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ وقوف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد زہر اور آثر کی نماز ایک ساتھ زہر کی وقت میں پڑھنی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی نفل عبادت نہیں ہے صرف وہاں پہ حاجی کو کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہوتی ہے حش کرنے والا انسان مرد ہو یا عورت وہ کھڑے ہو کر قبلہ روح ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگے گا اور یہ دعا زہر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاف تک مانگی جاتی ہے عرفے کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ سب کی دعائیں سنتا ہے تو اس وقت میں انسان کیا دعا مانگے یا حاجی کیا دعا مانگے وہ دعائیں مانگے جو سنت سے ثابت ہیں آپ اپنی زبان میں اپنے ملک کے لیے اپنے دیش کے لیے اپنے اہل و آیال کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے لیے دنیا آخرت کی بھلائی مانگ سکتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں اگر آپ اس کو یاد کر کے وہ دعائیں مانگیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کر رہی ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کے دوران عرفہ کے دن مانگی ہے حدیث کے کتابوں میں دعا لکھی ہے وہ دعا یہ ہے اللہم انکا تسمعو کلامی وترا مکانی وتعلمو سر وعلانیتی لا یخف علیکا شیئ من امری وانا الباعث الفقیر مستغیث المستجیر وجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألوک مسلت المسکین وابتہیلو اليک ابتحال المذنب الظلیل وادعوک دعا خائف الظریر من خشعت لکا رقبته وفعظت لکا ایناه وذل لکا جسده ورغم انفه لکا اللہم لا تجعنی بدعائی کا شقیہ وَكُمْ بِرَوْفَرْوَحِيمَ يَا خَيْرَ الْمَسُولِينَ يَا خَيْرَ الْمُعْتِينَ دعا کا ترجمہ بے انتہا دلچسپ ہے اور دل کو چھونے والا ہے ذرا اس کا ترجمہ سنیے اے اللہ تُو میری بات سن رہا ہے اور میری جنگہ کو دیکھ رہا ہے اور تُو میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور تُجھ سے کوئی بات چھوپی بھی نہیں ہے اور اے اللہ میں سختی میں مبتلا ہوں محتاج ہوں فریاد رسا ہوں اور تیری پنہ کا طلبگار ہوں اللہ میں دراوا ہوں لرزا ہوں اپنے گناہوں کا پورا پورا اقرار کرتا ہوں تُجھ سے مانگتا ہوں میں ایک مسکین کی طرح ایسا کی ایک مسیبت زدہ درنے والا پکارتا ہے اور اس کی طرح پکارتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو اور جس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو اور جس کا جسم تیرے سامنے سر کے بل پڑا ہوا ہو اور اس کی ناک خاق آلود ہو اے اللہ تُو مجھ کو ان سب مانگنے والوں میں محروم نہ فرما اور اے اللہ سبحانہ وتعالی تُو میرے لئے بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہو جا اور تُو ان سب سے بہتر ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے اور ان سب سے بڑھ کر ہے جو سب کچھ دینے والے ہیں یہ دعا بہت ہی اچھی دعا ہے اس کو غیر حاجی بھی پڑھ سکتے ہیں وہ حضرات جو اپنے ملک میں رہ رہے ہوں کیونکہ عرفہ کا دن ایک فضیلت کا دین ہے حاجی حضرات عرفہ کے میدان میں اس دعا کو مانگیں کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے اور الفاظ نبی کے ہیں اور غیر حاجی حضرات اپنے گھر میں اس دعا کو پڑھیں تاکہ عرفہ کے دن کی فضیلتوں سے محروم نہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ